جناب ایڈوکیٹ آہ احمد عویس صاحب بھی میرے ساتھ ہیں سینئر رہنمائے معروف قانون دانے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے آہ عویس صاحب کہہ رہے ہیں آہ ڈاک صاحب کہ استحقام تب آئے گا آہ جب جو جیت کی آیا ہے یعنی کہ داندلی ہوا ہے الیکشن میں کیا کہیں گے بسیکلی آپ نے دیکھا کہ الیکشن تو ہو گئی الیکشن کے بعد جس کو میڈن مل گیا تو آج اوٹ ٹیکنگ سیرمنی تھی وفاق میں میں نے اس کی اور میں نے جت طریقے سے بدمذہبی دیکھی تو ایسا بھی ہونا نہیں چاہیے تھا ٹھیک ہے الیکشن میں تو خرچے ہماری پاکی کو بھی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو اب مینٹن مل گیا ہے تو اس کو مینٹ گیا ہے جس کو قومت بنا نہیں ہے وہ بنا لے تو ان کو اب چھو شرابات مقدس ایوان میں جت طریقے سے تمیزی ابیوز لینگویج یہ میرے خیال میں وہ اچھا کام نہیں ہے ہونا یہ چاہیے پاکستان کی عوام کو میسیج اچھا دینا چاہیے پور امن طریقے سے اوٹ ٹیکنگ سیرمنی ہونی چاہیے تھی جو اتنا مینڈر جو بھی لے کے آیا ہے وہ آزاد جو سنیدار کاؤنسل جوہن کیا ہے وہ بھی اپنا مینڈر لے کے آیا ہے ان کی عوام کیا سوچیں گی کیا دیکھیں گی یہ ایک مقدس ایوان میں جا کے شرابہ کرتے ہیں تو یہ عوام کچھ ہو گیا ہو گیا جو ہونے والا ہو گیا اب آگے کے لیے سوچو ملک بڑی کرائیسز سے گزر رہا ہے ملک ایکنومی کرائیسز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم اپنے آپ کو ملک کو سب ملکے جھلکے کمزور کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا پھر ہمارے پاس جو پڑوسی ملک ہے وہ ہمارے پاس کسی چائم پہ ہم کو اور مزید کمزور کرے گا ہم کہتے ہیں کہ ان باتوں کو چھوڑنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اپوزیشن میں اگر یہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے اپوزیشن کا اپنا کردار ہے اور یہ جو تریزلی پہ بیٹھے ہیں وہ اپنی گورنمنٹ بنائیں گے ان کا اپنا کردار ہوگا تو آگے کام کرو آگے چل لیں دو لیکن یہ شور شرابہ یہ کریں گے تو پھر اور بھی کریں گے پانچ سال جس طریقے سے پہلے گورنمنٹ چلائی تھی تین سالے تین سال کھان کی گورنمنٹ چلی تو نہیں چل سکی اب وہی سیم ڈراما ہوگا وہی سیم مقدس ایوان میں غالم غلط ہوگا تو میرے گھر میں یہ اچھا نہیں ہے احمد عبیس صاحب آپ کی طرف آوں گا کہہ رہے ہیں کہ مطلب تو شور شرابہ یہ پچھلے دور میں بھی تھا میں اسے انکار نہیں کرتا کوئی آج یہ نہیں ہو رہا ہمیشہ شور شرابہ ہوتا رہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فورمز ہیں ٹریبیونلز ہیں کوڈز ہیں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس طرف جایا جائے اور جمہوریت کو چلنے دیا جائے کیا کہیں گے دیکھیں میں یہی اکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر دھاندلی ہوئی اور دھاندلی بھی دیکھیں نا ایک ہوتا ہے ہیومن ایرر ہوتا ہے صحیح کہ پانچ پسند دیت پسند جو ہے آپ رکھ دیتے ہیں اتنے بڑے لیول پہ الیکشن ہو رہا ہے تو کوئی چھوٹی موٹی وہ انڈیجنس جہاں پہ جو ہے وہ ایک پلین دھاندلی نہیں ہے جگہ کے اوپر کسی ایک سیکشن میں ہو گئی تو پھر اس پھر اس کو ٹولٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں پہ دھاندلہ اس قسم کا ہو اس طرح بڑا اس حد تک ہو کہ جس کو آپ ٹولٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہزاروں کے اندر منڈیٹ کو چڑا کے ایک کے ایک کا جو سکتے کو بدل دیں مطلب میں میاں نواز شریف کیا مثال آپ کو دینی دیتا ہوں کہ سی ہنڈرڈ سیونڈی سکس ٹولٹ پولی سٹیشن تھے اور ان میں سے سی ہنڈرڈ اور فورٹی تھری پولی سٹیشن کا ریلڈ آ چکا ٹی بی کو پرناؤس ہو گیا اور اس میں یاسمین راچت جو ہے وہ ایک لاکھ ایک ہزار بوٹ سے جیت رہی تھی میاں نواز شریف اسی ہزار کچھ بوٹوں سے ہار رہے تھے اور یہاں پان کر دیا انہوں نے اور پھر ریٹریننگ آفیسر کو بدل کے انہوں نے نکال دیا اس کے جگہ پہ نئے آدمی کو لے کر آئے اور پھر صبح کے وقت لیٹ جب اگلے دن ریلڈ اناؤس کیا تو جب تیتیس پولی سٹیشن باقی بچے تھے ان میں میاں نواز شریف کو ایک لاکھ ایک ہزار بوٹ اور دیا گیا اور ان کے تیس میں یاسمین راشت کو پچیس سو ووٹ دیا گیا سر کا ٹائم لیمیٹڈ ہے سر ٹائم لیمیٹڈ ہے بڑی مہرمانی آپ نے ٹائم دیا اور ڈاکٹر